دنیا کے بعض ممالک نے پہلے ہی اپنے شہریوں کو کوویڈ کی ویکسین دینا شروع کر دی ہے اور انڈیا بھی اس کی تیاری کر رہا ہے انڈیا کی بعض نامور عدویات ساز کمپنیاں خود اپنی کوویڈ ویکسین بنانے میں مصروف ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد ہی کسی مصبت نتیجے پر پہنچیں گی لیکن کرونا سے دوسرے سب سے زیادہ متاثر سوہ عرب سے زیادہ عبادی والے اس ملک میں ویکسین کی ترسیل کا عمل کتنا بڑا چیلنج ہوگا تفصیلات ختیجہ عارف سے انڈیا کوویڈ نائنٹین کے خلاق دوسرے مرحلے کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ ہے سوہ عرب سے زیادہ عبادی کو ویکسین لگانا یہ ایک بے مثال چیلنج ہے اس کلاس میں پرائیوٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل طبی عملے کو ویکسین کو جلدی اور محفوظ طریقے سے لگانے کا طریقہ سکھائے جا رہا ہے انڈیا کا نامور پرائیوٹ ہسپتال اپولو پہلے دن سے ہی کوویڈ کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے اور اب وہ ویکسین لگانے کی تربیت دینے والے کیمپس کا احتمام بھی کر رہا ہے ہسپتالہ کہنا ہے کہ ویکسین کو منظوری ملتے ہی وہ ایک دن میں دس لاکھ لوگوں کو کوویڈ کی ویکسین لگائیں گے یہ ایک بہت بڑا کام ہے ایک وسیع جغرافیائی علاقے کے عبام کو ویکسین لگانے کے لیے آپ کو تقریباً دو لاکھ طبی عملے کی ضرورت ہوگی اگر آپ نے ویکسین کو صحیح درجہ حرارت پر نہیں رکھا تو وہ سب خراب ہو جائے گی میرے خیال سے حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ویکسین رکھنے کے لیے محفوظ مقامات کا تعیون کیا جائے انڈیا پوری دنیا کی کلادویات کی ساٹھ فیصد سے زیادہ دوائیاں تیار کرتا ہے فائزر کمپنی سے بات چیز جاری ہے لیکن وہ زیادہ انحصار خود کی بنائی ہوئی ویکسین پر کر رہا ہے آکسفورڈ ایسٹرزینکا ویکسین جسے انڈیا میں سرم انسٹیٹیوٹ تیار کر رہی ہے اور بھارت بائیوٹیک ویکسین دو ایسی ویکسینز ہیں جنہیں حکومت سے سب سے پہلے منظوری ملنے کی امید ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ویکسین تیار ہوتے ہی آئندہ چھے ماہ میں جن تین کروڑ شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی ان میں فرنٹ لائن ڈاکٹرز و نرسز اور پچاس بلس سے زیادہ عمروالے افراد سرے فہرست ہوں گے ویکسین کی ترسیل محض ایک چیلنج ہے جس ملک کی معیشت کے چالیس فیصد حصے پر امیروں کا کنٹرول ہے وہاں حکومت کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ امیر اور غریب کو شفاف اور آزادان طریقے سے ویکسین فراہم کی جائے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ویکسین کی بلیک مارکٹ نہ ہو دوا بیجا مہنگی نہ ہو اور ویکسین کی ترسیل کے دوران امتیازی سلوک کے نتیجے میں امن و امان میں خلل کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ کرونا کے خلاف جنگ کی پوری تیاری میں ہیں لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ویکسین کی قیمت کیا ہوگی اور آیا کہ یہ غریب عوام کو مفت میں میں اثر ہوگیا نہیں حکام اب کہہ رہے ہیں کہ پوری آبادی کو نہیں بلکہ صرف ان افراد کو ویکسین لگائے جائے گی جن کو کرونا کا خطرہ سب سے زیادہ ہے ویکسین ایک امید ہے لیکن معمول کی زندگی کی واپسی ابھی مہین و دور ہے